سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی اور رسول ہیں اور بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قلیم اللہ کا لقب عطا فرمایا آپ کی ولادت سے قبل ظالم حکمران فیرون کو اس کے درباری نجومیوں نے یہ خبر دی کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس سے اس کی حکومت خطرے کا شکار ہو جائے گی چنانچہ فیرون نے یہ حکم نامہ جاری کر دیا کہ جو بچہ بھی پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے جب موسیٰ علیہ السلام کے ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو ایک صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا کر اللہ کے سپورٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے برغزیدہ اور اولوالعظم رسول کی حفاظت فرمائی اور فیرون کے گھر کو ہی اپنے نبی کی پرورش کے لیے منتخب فرما کر اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جوانی تک فیرون کے گھر میں ہی پلے بڑے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلان نبوت کا حکم فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کے گھر سے ہی تبلیغ کا آغاز فرمایا جس کے جواب میں فیرون نے اپنے درباری جادوگروں سے مقابلے کا تقاضی کیا جادوگروں نے اپنے جادو سے زمین پر سامپ چھوڑ دیئے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیگر موجزات کے ساتھ ایک اسہ یعنی ڈنڈا بھی بطور موجزہ عطا فرمایا تھا آپ علیہ السلام نے اپنا اسہ مبارک زمین پر پھینکا تو وہ ایک بڑے سامپ کے روپ میں آ کر سارے سامپوں کو نگل گیا یہ دیکھ کر جادوگر ایمان لے آئے آپ علیہ السلام نے اکیس شوال المکرم کو وسال فرمایا